السلام علیکم ویلکم ٹو کرنٹ افئر ریسنٹلی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ چائنے نے ٹیسٹ کیا ہے ایک ہائپرسونک میزائل جس نے پہلے اردھ کو آربٹ کیا اور پھر کوشش کی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی انفورچنٹلی وہ میزائل اپنے ٹارگٹ سے بیس تیس کلومیٹر دور ہٹ کیا اب یو ایسے نے کہا کہ ہم بھی ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ کریں گے بلکل انہوں نے یہ میزائل ٹیسٹ کیا اور بری طرح فیل ہو گئی اور یہ ایک بہت بڑی ایمبیرسمنٹ تھی یو ایسے کے لیے یہ ایمبیرسمنٹ اس وقت سامنے آئی جب پریزیڈن جو بائیڈن آلیڈی کہہ چکے کہ یو ایس بہت حد تک کنسرڈ ہیں چائنہ کے ہائپرسونک میزائل کو لے کر پہلے تو یو ایسے کہتا رہا ہے کہ چائنہ کو کیا ضرور تھے ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ کرنے کی پھر خود ہی میزائل یہ ٹیسٹ کیا اور بری طرح فیل ہوا یہاں دیکھیں آپ آرٹیکل سی این این کا لیٹسٹ یو ایس ملٹری ہائپرسونک ٹیسٹ فیل یہاں پہ یہ پورا آرٹیکل دیا ہوا ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ پڑھ لی جئے گا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک اور آرٹیکل ہے دی ایکسپریس ٹر بین کا یو ایس ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ فیل آفٹر چائنہ سرپرائز بلکل چائنہ نے جیسے یہ میزائل پہلے ٹیسٹ کیا تو تو یو ایسے میں ایک پینک مچا ہوا تھا ان کے جرنلیسٹ ان کے ڈیفینس ایکسپرٹ ہر کو یہ کہہ رہے تھے کہ چائنہ نے یہ کیسے کر لیا اور وہ ہم سے اتنا آگے کیسے چلا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ فیل آفٹر چائنہ سرپرائز اسی فیلیر کو لے کر بے شمار آرٹیکل چھپیوں ہیں اور ویسٹرن کنٹری میں تو ایک پینک مچا ہوا ہے یہاں پہ ایک اور آرٹیکل ہے بوسٹر راکٹ فیلیر سٹوپس یو ایس ہائپرسونک ویپن ٹیسٹ اس پہ بے شمار آرٹیکل چھپیوں ہیں چائنہ نے یہ ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ کیا تو میں نے اس پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اگر آپ نے دیکھی ہو تو یو ایس اے میں اس وقت ایک پینک مچا ہوا تھا اور ان کے ڈیفینس ایکسپرٹ جنرلسٹ اور گوڑٹ ڈپارٹمنٹ سب میں پینک مچا ہوا تھا کہ چائنہ نے یہ کیسے کر لیا اب یہ یو ایس اے کے ہائپرسونک میزائل فیل ہوا ہے تو ویسٹرن کنٹریز میں بھی پینک مچا ہوا ہے کیونکہ ایک بار چائنہ نے اسیے ٹیکنولوجیوں بہت آگے نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ یو ایس اے کو کئی سال لگ جائیں اس میزائل کو پراپر کنڈکٹ کرنے میں اصل میں یو ایس اے کو ڈر اس بات کا ہے کہ چائنہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ یو ایس اے کو ہٹ کر سکتا ہے ویڈن منٹس اور یو ایس اس کو کسی صورت نہیں روک سکتا اصل میں یو ایس اے نے پچھلے ستر سالوں سے دیفینس میں اس قدر ڈومینٹ کیا ہے پوری ورڈ کو کہ اگر کوئی اور ملک اگر ان سے اب تھوڑا سا بھی آگے جاتا ہے تو ان کو یہ برداشت نہیں یو ایس اے چائنہ کی طرح یہ کوشش کر رہا تھا کہ میزائل کو راکٹ کے ذریعے آربٹ میں لے جائے جائے اور پھر وہاں سے میزائل راکٹ سے الگ ہو کر اپنے حدق کی طرف جائے لیکن لیکن ہوا یوں کہ ان کے میزائل کو لے کے جانے والا راکٹ ہی فیل ہو گیا اور اس وجہ سے پورا ٹیسٹ ہی فیل ہو گیا اور یہ ٹیسٹ الاسکا میں کر رہے تھے اب یہاں یہ سوال ہے کہ یو ایس اس میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کانز ہے ہاں بالکل کیونکہ راکٹ فیل ہوا ہے میزائل نہیں میزائل تو ابھی لانچ ہی نہیں ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ یو ایس بہت جلد راکٹ کو موڈیفائی کر کے دوبارہ میزائل اس میں فٹ کرے اور ٹیسٹ دوبارہ کرے اور یہ ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے چائنہ نے اس بارے میں کہا کہ یو ایس دوبارہ سٹینڈر پر کام کر رہا ہے پہلے وہ ہمیں کہتا رہا کہ کیا ضرور تھی یہ میزائل ٹیسٹ کرنے کی اور اب خود انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یو ایس بہت درہ ہوا ہے چائنہ سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یو ایس سے کا اگلے لائے عمل کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب گار بلیس یو آل اپنا خیار رکھے گا